یہ مورنی یہاں سے ان تاروں سے ترپڑا کے ہم کو صبح مری ہوئی دکھیتی یہاں پہ ہم اس کو اٹھائیں گے کیونکہ نہیں تو یہ بدموں مارنے لگے گی اور صبح صبح ہم جیسے ہی بیڈ میٹن کھیل رہے تھے تو ہمیں یہ مری ہوئی دکھائی دی اور بہت سارے مور بھی پیاؤں پیاؤں کر رہے تھے یہ ادھر آپ دیکھیں یہ کتنے سارے تار ہے یہاں پہ بہت سارے مور اور پکسی مرتے رہتے ہیں زکڑ چکا ہے ایک دم یہ دیکھئے اس کی آنکھیں بھی مجھے لگتا ہے نکل چکے دیکھو آنکھیں بھی اس کی گائے بھو چکی ہے اس کو ہم پھینکے آیا جاتے ہیں وہ کٹے کے اوپر رکھ کے بار پھینکے آئیں گے یہاں بھی ایسے ہے کہ نزدیک میں بھی ہم اس کو پھینک سکتے ہیں کہ کتے کھا لیں گے لیکن ہم اس کو تھوڑا دور پھینکے آئیں گے ادھر بہت سارے مری ہوئے جانوروں کو پھینکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم روانہ ہو گئے ہیں اس مور کو لے کے دیکھئے دوستو یہاں پہ جانوروں کو لیا جاتا ہے جو مرے ہوئے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہا ہوگا سوہر کتے یہاں پہ بہت سارے کھال پڑی ہیں اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں بھد بھد بھو بھی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے اس کو یہاں رکھ دو اب اس کو بھی دری یہ کوئے جو منڈرا رہے ہیں انہی کے لئے منڈرا رہے ہیں انہی جانوروں کو کھانے کے لئے یہ کتے بھی یہاں آ گئے ہیں ان کو کھانے کے لئے جیسے ہم نکلیں گے یہاں تک آ جائیں گے یہ یہاں تک آ جائیں گے اس کو کھانے کی پھراک میں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ گھر جا رہے ہیں ہمارے گھر میں بھی ایک گھرہ آزار وولٹ کا کھمبہ ہے تو اس پہ بھی پکسی جب بیٹھتے ہیں تو جھٹکہ کھا کے وہ کبھی کبھی گر جاتے ہیں تو ہم بھی ان کو ایسے ہی پھینکی آتے ہیں اور جب گلی میں بھی کوئی کتا ہوتا مر جاتا ہے تب بھی ہم کو ایسا بار پھینک دینا چاہیے کیونکہ یہ مرے ہوئے کہ ہاتھ لگانے میں کیا ہوتا ہے ابھی ہم گھر جائیں گے پھر ہاتھ دھولیں گے یہ کسی حریضان کو بھلا کے پھکواتے لیکن تب تک بہت بھدبو پاننے لگ جاتا ہی ہے اور وہ دو سو ڈھائی سو روپے بھی لیتے ہیں اس چکر میں کوئی ان کو بھلواتا بھی نہیں ہے اگر آپ کو ویڈیو چلے گی تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سب سکر کریں